ہیلو فرنڈز میں زین آپ کو اپنے چینلز این ہیلتھ این بیوٹو ٹپس میں ویلکم کہتا ہوں ای ہوپ یو ویل بی فائن فرنڈز خوبصورت نظر آنا گورا نظر آنا ہر بندے کا پیدائشی حق ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اچھا لگ سکوں زیادہ سے زیادہ خوبصورت نظر آسکوں لوگ میں اتراف اٹریکٹ ہوں تو فرنڈز آج میں آپ کے لئے لائے ہوں ایک بہت بہترین ایک بہت امدہ ایک بہت بیس ٹیسٹ سمجھ لیں آپ ایک سمجھ لیں ایک بیس ٹیسٹ کریم نائٹ کریم فیرنس نائٹ کریم جو ویدن فیو ڈیز میں چند دنوں میں آپ کے کامپلیکشن کو بہت زیادہ گورا بنا دے گی فیر بنا دے گی ساتھ میں آپ کے کامپلیکشن پر گلو لائے گی دھوپ کی وجہ سے جو آپ کی سکن جھلس گئی ہے جھلسی ہوئی سکن کو آپ کی سکن کی جو ٹیننگ ہے دھوپ کے وجہ سے جو ٹین سکن ہو جاتی ہے اس کو ریموف کرے گی چہرے پہ ایک بہت خوبصورت پیارا سا گلو اور نکھار لائے گی ساتھ میں فرنس یہ جو کریم ہے فیرنس نائٹ کریم ہے فیرنس نائٹ کریم آپ کے چہرے پہ ایکنی کے نشان ہے پیمپلز کے نشان ہے کسی طرح کی بھی آپ کی رف سکن ہوئی بھی ہے اس رف سکن کو بہت سموتھ اور سوفٹ بنائے گی لائک بی بی بچوں کی سکن کی طرح کی تو فرنس اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کی ہماری یہ جو فیرنس کریم ہے نائٹ فیرنس کریم ہے اس کے نام کے بارے میں بتاؤں اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں اس سے پہلے میری آپ سے ریکیسٹ ہے کہ آپ میری چینلز این ہیلتھ انڈ بیوٹو ٹپس کو سبسکرائب کیجئے اور سبسکرائب بٹن کے ساتھ میرا ایکن کا بٹن ہوگا اسے ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ڈیلی لیٹسٹ ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکیں فرنس یہ جو ہماری آج کی فیرنس نائٹ کریم ہے کہ بلکل سیمپل انگریڈینٹس پر مشتمل ہے اس کے لئے آپ کو کوئی بہت زیادہ پچاس ہزار وہ جو کہتے ہیں پچاس ہزار دس بیس جو بہت دھیر ساری کریمز مکس کر کے وہ چہرے پر جو لگاتے ہیں مکس کریمز اس طرح کی یہ کریم نہیں ہے اس کے لئے آپ کو کوئی بہت زیادہ کریمز بزار سے جا کے ضرور نہیں پڑے گی خریدنے کی اس کے لئے آپ کو جفٹ تین سمپل سی انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ تین سمپل سی انگریڈینٹس اس پر آپ کو اپنی کچن سے نہیں ملیں گے وہ انگریڈینٹس اس پر آپ کو مارکیٹس جا کے پرچیس کرنے پڑیں گے بہت سمپل سی انگریڈینٹس ہیں اس میں جفٹ ایک میڈکیٹڈ کریم ہے اس کے علاوہ ایک اس میں نارجل کا پانی ہے اور اس میں ایک سندل پاؤڈر ہے یہ بالکل فرینڈز تین سیمپل سی انگریڈینٹس ہیں جو آپ کی سکن پہ بہت زیادہ گلو لائے گی نکھار لائے گی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کی سکن پہ کتنا زیادہ نکھار اور خوبصورتی آ جائے گی فرینڈز ابھی جو میں نے آپ کو آپ کے چہرے کے کمپلیکشن کو چہرے کے رنگ کو بہت زیادہ گورا بنانے کے لیے بہت زیادہ وائٹ فیر بنانے کے لیے گلوئنگ بنانے کے لیے اور آپ کی سکن پہ اگر کسی قسم کے فریکلز ہیں چھائیاں ہیں ایکنی سپارٹس ہیں سکارز ہیں پگمنٹیشن پرابلمز ہیں یعنی سکن سے ریلیٹری جتنی بھی پرابلمز ہیں ان کو پرمنٹلی ریموو کرنے کے لیے اور چہرے کو بہت زیادہ گورا بنانے کے لیے جو ایک کریم کے بارے میں بتایا تھا تو اس کریم کے انگریڈینٹس فرینڈز بہت سیمپل سی انگریڈینٹس ہیں یہ کریم آپ کو کوفٹ میں بھی یعنی پرائس لحاظ سے بھی بہت سستی پڑے گی جب آپ یہ گھر میں بنائیں گے اور یہ بہت بہتری کریم ہے اس سے آپ کا چہرہ اتنا خوبصورت اتنا گلوئنگ ہو جائے گا تو فرینڈز اس کے انگریڈینٹس میں مین جو انگریڈینٹس ہیں اس کے مین انگریڈینٹس میں ہیں کوجیک ایسٹ کریم کوجیک ایسٹ آپ کریم کسی بھی کمپنی کے لے لیں یا آپ کو دھائی سو تیم سو تھی سم تھنگ کی پرائس میں آپ کو مل جائے گی مییڈیکٹڈ کریم ہوتے ہیں میڈیکٹڑ سٹو را پہ آپ کو ازلی ہے آویلی ہو جائے گی کسی بھی کمپنی کے آپ لے سکتے ہیں اس گرکیم کو ساتھ میں آپ کو چاہیے ہوگا یہ سندل پاودر سندل پاوڈر جو ہے آپ لینا چاہیں تو یہ کسی بھی کمپنی کا پیک میں بھی لے سکتے ہیں پیکٹ جو ہوتی ہے پیکنگ میں جو تھرڈ انگریڈینٹ ہے یہ ہے کوکونٹ وارٹر یعنی کھوپرے کا ناریل کا پانی یہ آپ کو پیکٹ پورٹل پیکٹ پورٹل میں بھی مل جائے گا کسی بھی بیکری کی یا اس کیسی طرح کی جن پر اس طرح کی آئٹمز ہوتے ہیں ان پر آپ کو مل جائے گا اگر آپ وہ نہیں لیتے تو آپ کی جو ناریل ہوتا ہے ناریل جو ناریل والے بیٹھے ہوتے ہیں شعب وغیرہ ہوتے ہیں آپ ان سے پانی لے سکتے ہیں یا پھر آپ یہ ایسا کر سکتے ہیں کہ پورا ناریل لے لیں آپ کھوپرا کوکونٹ جو ہے اور اس کو آپ کھا بھی لیں اور اس کا پانی نکال کے اپنے یہ اسے یوز میں کر لیں فریج میں آپ اسے رکھنے خراب نہیں ہوتے بوٹل میں اسے بھر کے آپ رکھ دیں فریج میں اسے زیادہ اسے زیادہ دو سے تین دن کے لئے اس کریم کو بنائیں اور کریم کو بنانے کے بعد آپ نے اسے فریج میں رکھیں رات کو سونے سے پہلے آپ نے اسے اپلائی کرنا ہے فیس کے اوپر ابھی میں آپ کو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے اسے اپلائی کس طرح کرنا ہے فیس کے اوپر اور میں آپ کو اس کو بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے بنانا اسے کس طرح ہے انگریڈینٹس کے بارے میں میں آپ کو گین بتا دیتا ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی کوجی کے سیڈ کریم یہ سندل پاؤڈر اور کوکونٹ وارڈر یعنی کھوپرے کا ناریل کا پانی تو فرینز اب میں آپ کو اس کا بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے اسے بنانا کس طرح ہے فرینز آپ نے بنانا اس طرح ہوگا کہ جو کوجی کے سیڈ کریم ہے کوجی کے سیڈ کریم کو آپ نے تھوڑی کونٹیٹی میں فرینز یہ کوجی کے سیڈ کریم ڈال لی ہے میں نے چھوٹے باؤل میں اب آپ نے اس میں یہ جو سندل پاؤڈر ہے سندل پاؤڈر کے آپ نے چھوٹکی آپ نے اس میں سندل پاؤڈر ڈال دینا ہے اتنی کونٹیٹی میں زیادہ مٹ ڈال لیے گا کیونکہ کریم بھی ہے اس میں اور سندل پاؤڈر تو پھر وہ زیادہ ڈرائے ہو جائے گی اب فرینز آپ نے اس میں ڈالنا ہے کوکونٹ وارڈر کوکونٹ وارڈر جو ہے آپ نے اس میں اتنی کونٹیٹی میں ڈالنا ہے اور یہ دیکھیں یہ کریم جو ہے یعنی کوکولٹ وارٹر کے بھی آپ کو جفت فیو ڈرابز ہی چاہیے ہوں گے اگر آپ ایک بار اپنی فیس پیس اپلائے کرنے کے لئے کریم کو بنا رہے ہیں تو فرینڈز یہ دیکھیں یہ کریم جو ہے ہمارے چہرے کو بہت زیادہ گورا بنانے والی چہرے کو بہت زیادہ بے داب روشن اور چمکدار بنانے والی کریم ریڈی ہو چکی ہے فرینڈز یہ دیکھیں اس طرح کی یہ کلر ہے تھوڑا براؤنش گولڈن ٹائپ اس کا کلر ہے کریم کا اور فرینڈز یہ کریم بہت اچھی ہے یہ کریم آپ کو سب سے بڑی بات ہے کافٹ میں بھی بہت کم پڑے گی کیونکہ اگر آپ اس کو کوکونٹ وارٹر سندل پاودر اور یہ کریم کوجی کے ایسڈ کریم آپ یہ لے کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے یہ کم سے کم تین سے چار منت آپ کے تمام یہ چیزیں چل جائیں گی اور ایسلی آپ اپنی سے فیس پہ نیک پہ اور لگانا چاہیں تو بازوں پہ بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈز اب میں آپ کو اس کے کریم کے چہرے پہ اپلائی کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ آپ نے اسے چہرے پہ اپنا اپلائی کس طرح کرنا ہے تو فرینڈز یہ دیکھیں ہماری آج کی جو فیڈنس نائٹ کریم ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے بلکل تیار ہے اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتا کے تھا کہ آپ نے اس میں کون سے عرصہ کتنی مقتار میں ڈالنے ہیں فرینڈز بہت سفتی سی ایک کریم بنے گی جفت آپ کو اس میں ایک جو کوجک ایسیڈ کریم ہے وہ 300 سمتنگ کی اس میں پرائس میں آپ کو مارکٹ میں اویلیبل ہو جائے گی آپ کسی بھی کمپنی کے لے لیں گے کوجک ایسیڈ کریم وہ لینی ہے اور ساتھ میں آپ نے وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کوکونٹ وارٹر یعنی نارجل کا پانی اور سندل پاوڈر تھوڑے سی ایک دو چھٹکے آپ کو چاہیے ہوگی لیکن یہ جو کریم ریڈی ہوگی بہت بہترین بہت آسم کریم ریڈی ہوگی یہ ویڈن فیو ڈیز میں یہ آپ کے کمپلیکشن کو بہت زیادہ گھورا بنا دی کے ساتھ میں آپ کی سکن پہ اگر جو ڈلنیس ہوتی ہے ڈلنیس کو ریموو کر کے آپ کی سکن پہ زندگی کی چمک اور دمک لائے گی تو فرینڈز اب میں آپ کو کلر ہوتا ہے اس طرح کی ہے تو آپ کی جلد کو بھی سندل کی طرح خوبصورت مہکتا ہوا چمکتا دمکتا ہوا بنا دے گیا آپ کی سکن کو تو فرینڈز آپ نے یوز اس طرح کرنی ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے اچھی طرح ہاتھ مو دھو کے آپ نے نگل نیک پہ لگانا چاہتے ہیں نیک پہ بھی آپی سے لگا سکتے ہیں اچھی طرح ہاتھ مو دھونے کے بعد خوش کر کے آپ نے اپنے چہرے کو نیک وغیرہ کو اس کے بعد آپ نے کی جو کریم ہے یہ کریم آپ نے اس طرح قوانٹیٹی میں یہ جو بنی ہوئی ہے یہ جو میں نے بنائی ہے کریم یہ میں نے بنائی ہے جسٹ ون یا دو اپلیکیشن یعنی ایک یا دو بار آپ لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ لگانا چاہتے ہیں یعنی اسے فریزر میں بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو چھوٹا جو جو چھوٹی سے ڈبی ٹائپ ہوتے ہیں پلاسٹک کی اس میں آپ اسے تین چار دن کی بنا کے بھی فریزر میں اسے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ چہرے پہ لگائیں رات کو سونے سے پہلے لگا لیں لیکن تین چار دن بعد آپ اسے دوبارہ بنا لیجئے گا یہ نہ ہو کہ آپ پندرہ بیس تین یا ایک مند کی کھٹی بنا کے رکھتے ہیں بس آپ نے زیادہ زیادہ تین سے چار دن کی بنانی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں بنانی تو فرنز آپ نے اسے یوز اس طرح کرنا ہے کہ یہ آپ نے جو ایک کریم ہے کریم کو آپ نے یہ بھی نہ ہو کہ آپ نے بہت زیادہ فیس پہ لگانا ہے اور آپ نے اسے سکین میں ایبزورب کر دینا ہے فرنز سکریم کی خوشپو بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس میں کوکوناٹ وارٹر اور ساتھ میں یہ جو ہوتا ہے نا سندل پاورٹر یہ دونوں چیزیں ایڈ ہیں آپ نے اچھی طرح اس کریم کو کہہرے پہ مساج کر کے سکین میں ایبزورب کر دینا ہے یہ کوئی فارمولا کریم یہ جو آپ ہو جو تھپ تھپا کے چہرے پہ لگا کے رات کو سو جائیں یہ لگا کے اس طرح سونا نہیں آپ نے اسے سکین میں ایبزورب کرنا ہے فرنز دیکھیں سکین پہ لگتے کے خاتھ سکین پہ نا چمک بھی آگئی ہے یہ ماتھے پہ لگا کے اپنی سے اچھی طرح اپسورب کرنا ہے اپنی سکین میں تو فرنز آکر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے فرنز کے ساتھ اسے شیئر کیجئے اور کومنٹ باکس میں لکھ کے بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے اور نیکسٹ ویڈیو آپ ہیلتھ اینڈ پیو کی کس سبجیکٹ پہ دیکھنا چاہتے ہیں تب تک کے لیے گوڈ بائی موسیقی